فَبِئَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز آیا ہے ہم گن بھی نہیں سکتے ایک مرتبہ حرم میں ایک آدمی کو میں نے دیکھا اس کے دونوں بازو اس کے کندے سے کٹے ہوئے تھے اور وہ نماز پڑھ رہا تھا یقین جانو اس کو دیکھ کے آنسو تھمتے نہیں تھے میں سوچتا ہی رہا یا اللہ یہ اپنا چہرہ کیسے دھوتا ہوگا یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا یہ کپڑے کیسے بدلتا ہوگا اللہ رات کو سوئے ہوئے اس کے جسم سے اگر کمبل اتر جاتا ہوگا یہ کمبل کیسے اوپر پھر لیتا ہوگا پھر اس وقت احساس ہوا اللہ آپ نے جو یہ نعمت ہمیں بن مانگیا تھا آپ فرمائی ہم نے اس نعمت کو گناہوں میں استعمال کر لیا اللہ تعالی ہمیں بنائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے سمات نہ دیتے ہم بحرے ہوتے رزق نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے اللہ تعالی صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے اللہ تعالی اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے اگر اللہ تعالی ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے اگر اللہ تعالی ہمیں عزت نہ دیتے ہم زلیل ہوتے اے انسان تو جو عزتوں پر ہی زندگی گزار رہا ہے یہ تیرے مالک کا کرم اور احسانی تو ہے اللہ کی رحمت کی نظر ہٹتی ہے انسان گھر بیٹھے بٹھائے زلیل ہو جاتا ہے سروں سے دپٹے اتر جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ایک وقت ہوتا ہے مٹی کو ہاتھ لگائے سونا بنتی ہے اور جب دن پلٹتے ہیں پھر کہتے ہیں حضرت آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو مٹی بن جاتا ہے تو ہم اللہ تعالی کی نعمتوں پر غور کریں تو اللہ تعالی کی محبت ہم دل میں بڑھ جائے گی اللہ تعالی کی نشانیوں پر غور کرنے سے یقین بڑھتا ہے نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ تعالی کی محبت بڑھتی ہے اور اللہ کے وعدوں پر غور کرنے سے عامال کرنے کی رغبت بڑھ جا دی ہے